دہشت گردی کا تدارک ہے جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے معاملات ہیں وہاں پہ صبائی حکومتوں کو ایک فورم پہ کٹھا کیا جائے اور کم از کم وہ بورڈر کی اوپر سمگلنگ ہو وہ پروونسز کے بورڈر کی اوپر سمگلنگ ہو وہ دہشت گردی ہو وہ بڑے بڑے گینگز اور ریکٹس ہوں ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی اے پی ایس کے حملے کے بعد جب اے پی ایس کا حملہ ہوا اور ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا پوری قوم ایک پیج پر تھی وہ چاہے اس سائیڈ پر لوگ بیٹھے تھے اس سائیڈ پر بیٹھے تھے اور وفاق نے کہا کہ وفاق ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا اور جو لائن آرڈر کے گھمبیر مسائل ہیں اٹھاروی ترمیم کے باوجود باوجود اس بات کے کہ صوبوں کو اٹانومی حاصل ہے ہم مل بیٹھ کے ایک نیشنل پالیسی بنائیں گے اور آپ نے دیکھا جناب چیئمن کراچی کا امن بحال ہوا یہ میں دوزار تیرہ سے ستنہ کی بات کر رہا ہوں نیشنل ایکشنل پلان کے تحت ہو اب وزیراعظم خود کراچی جاتے تھے کراچی میں بیٹھتے تھے کراچی کی روشنیاں بحال ہوئیں کراچی کا امن بحال ہوا اور دوزار تیرہ میں ہر دوسرے دن دہشت گرد حملہ کرتے تھے سوسائٹ بومنگ ہوتی تھی آئی ایڈیز کے تحت حملے کیے جاتے تھے مگر جب نیشنل ایکشنل پلان ہوا علماء اکرام کو کٹھا کیا گیا میڈیا کو کٹھا کیا گیا ہیٹ لٹرچر کے پر بین لگایا گیا وال چوکنگ بین کی گئی لاؤڈ سپیکر کا استعمال جو ہے وہ جو نفرت انگیز تقریروں کے لیے اس کو بین کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ اتحاد بین المسلمین نے اپنا کردار ادا کیا اس کے اندر علماء اکرام چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے تھا کسی بھی مکتبہ فکر سے تھا وہ بیٹھے انہوں نے کہا جی ہم مکمل تعاون کریں گے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کنکلوڈ ہوا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اس ملک سے پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو غلط ہو گیا یہ تو طالبان بڑے بھلے لوگ ہیں یہ تو ہمیں ان کو واپس لاکے بسانا چاہیے یہ تو بڑے گھڑ طالبان ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہیں لاؤ لاؤ ان کو واپس لاؤ سیٹل دیریاز میں آکے سیٹل کرو دونوں جنہوں نے کیا تھا دونوں صاحبان اب اپنی سزا بھگت رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ آج جو ہم لاشی اٹھا رہے ہیں آئے روز کبھی اب یہ کنل صاحب شہید ہوئے ان کا تو ہم ذکر نہیں کرتے جو فوج قربانیاں دے رہی ہے وہ کس کی خاطر دے رہی ہے اور کہاں کہاں پہ دے رہی ہے میرا اس حلقے سے تعلق ہے بیٹھے ان کو پتا ہے مائنورٹیز کی حقوق کی جہاں بات آتی ہے ہم سارے یکجہ ہو کے متحد ہو کے کھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں اس بات پر مگر بات یہ ہے کہ یہ بگاڑ یہ کس نے پیدا کیا کب پیدا کیا یہ پالیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا اور اس سٹیٹ مصفق کے وزیر آزم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لاکن ان کو واپس بساؤ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشنل پلان ان پلیس تھا اور اس نیشنل ایکشنل پلان کے تحت وفاق کا ارسوموں نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا آج ان دہشت گردوں کو لاکنے جب واپس بسایا گیا ہے وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں کبھی خیبر پختونخواں میں حملے کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مگر جب آپ چوبیس گھنٹے میں سے سولہ گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی فورنزیٹ لیب پنجاب میں کیوں قائم ہوا لاہور کے اندر اسلامباد کے اندر سیف سٹی کیوں بنائی گئی ہمارا کوئٹا ہمارا پشاور آج سیف سٹی نے کیوں محروم رہا کسی صبائی حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی کہ سیف سٹی لگنا چاہیے آج سیف سٹی لگا ہوتا لاہور میں ایک دہشتگرد نے حملہ کیا ہمارے سینر پولیس آفیسر سی ٹی ہو تھے ہمارے دوست تھے کیابٹن مبین شہید ہوئے کوئٹا میں پوسٹڈ رہے بہت ساری سروس کوئٹا میں کی ہم نے ان کی بھی لاش اٹھائی ان کا بھی جنازہ پڑا سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم نے بیک ٹریک کیا ہم ان افغان بشندوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی ان کو سزا دلوائی زینب کا معاملہ ہوتا ہے کسور کے اندر فرینزیک لیب دو کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام ٹیسٹنگ کرتی ہے زینب والے کیس کے ملزم کو پھانسی ہوئی اس ملک کے اندر تو یہ سبائی حکومتوں کی کپیسٹی بیلڈ کرنا کیا ہماری تمام پارٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں کا فرض نہیں ہے کیا ان کے اپنے اپنے چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے کیا وفاق دوزار تیرہ سے ستنہ قربانی بھی دے دہشک گردی کا خاتمہ بھی کرے اور ملک کے اندر امن قائم بھی کرے اور اس کے بعد ایک شخص آئے اور کہے نہیں گوڈ طالبان کم بیک ویلکم بیک اور ان کو لاکے بسا دے آج جو جنوبی خیبر پختونخواں میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تو میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ بڑے گھمبیر ایشوز ہیں دکی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے مزدور تھے کانکن تھے بے گناہ تھے بے قصور تھے سرفراز بکٹی صاحب بطور چیف نے جی ضرور دیجئے گا مجھے بات کر لینے جی ضرور کیجئے گا اپنی باری پر سرفراز بکٹی صاحب ایک بہت فرشناس اور بہت قابل وزیرعالہ ہیں ہمیں ان پر پورا اعتماد بھی ہے اعتبار بھی ہے اور وہاں کی پولیس اور ایڈمینسٹریشن کے ساتھ مل کے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور محنت کرتے نظر آتے ہیں وہ صبح ارلی شروع کرتے ہیں رات گئے تک وہ ہے وہ انہی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں وفاق کی پوری کورڈنیشن ہے اور یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہم دوبارہ بھی کریں گے اور یہاں تک ریسورسز کی بات ہے دیکھئے یہ جو ریسورسز جاتے ہیں چاہے وہ وفاق دے چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہو تو یہ این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صدر آسے والی زرداری صاحب کو یہ ان کا ویژن تھا کہ جس کے تحت یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو ریسورسز جاتے ہیں لائن آرڈر کیلئے جاتے ہیں انٹی ٹررزم کیلئے جاتے ہیں تو یہ بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کی دوہزار اٹھارہ سے بائیس کتنی میٹنگز ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک میٹنگ کے علاوہ دوہزار اٹھارہ سے بائیس اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی دہشت گردی اور دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پراریٹی پر نہیں تھا اور جو سیاسی وے فورڈ کی بات کی گئی میں اس پر پر آتا ہوں ہمیں تربیت دی گئی تھی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف سیاسی دشمن نہیں ہوتا اس کی خوشی کمی میں شریک ہونا سیکھو ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کے شادی بیعہ پر مت جانا ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں ان کا کوئی فات ہو جائے تو پرسہ دینے مت جانا ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین موطل ہوتی ہے جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپطال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے یہ رفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں میاں نواز شریف نے دوہزار تیرہ میں بانی چیرمن پی ٹی آئی کرین سے گر گئے زخمی ہو گئے پوری الیکشن کیمپین موطل کی گھر جا کے تیمارداری کی الیکشن کے بعد مجھے مکمل کرنے نے دیجئے بلکل ضرور بات کیجئے گا ان باتوں کا جواب کوئی نہیں ہے مگر ضرور سارے دیں میں تو کہوں گا سارا ہاؤس کورس کے اندر اگر جواب دیتے تو بڑا اچھا ہوگا تو دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوتا ہے خود چل کے بنی گالا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو مگر تم بھی پاکستانی ہو میں بھی پاکستانی ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلا جائے ہم ملک اس کا تدارک کریں گے میں سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر سر اس ملک کے اندر مجھے کنکلوڈ کر رہا ہوں صرف مجھے کنکلوڈ کرنے دے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کنکلوڈ کر رہا ہوں وہ جواب دے رہا ہے میں کنکلوڈ کر رہا ہوں آخری دو منٹیں میں بات کر رہا ہوں آپ ضرور جہاں میں نے یہ گزارش کی کہ چاہے یہ صبحی سبجیکٹ ہے وفاق اس پہ پوری کاؤپریشن کارڈنیشن کرنے کو تیار ہے وہ چاہے لائن آرڈر کا مسئلہ وہ دیکھئے جو کچھے کا مسئلہ ہے وہ صرف سندھ میں نہیں ہے جہاں کشمور اور گھوٹکی میں وہ مسئلہ ہے وہیں میرے رہیم یار خان اور راجنپورد میں بھی وہ مسئلہ ہے یہ ٹرائی بارڈر ایریا ہے جس کے اندر کچھے کا یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے لئے پولیس کو ایپی سیز دی گئی پولیس کو ایکوپ کیا گیا ہمارے ہاں ریورائن پولیس کا کانسپٹ نہیں تھا کہ وہاں کچھے کے راگے سے دریاء گزرتا ہے پولیس کو بقاعدہ بورٹس بنا کر دی گئی ان کی ریورائن ٹریننگ کی گئی ریورائن پولیس کی اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوئی کہ دریاء کے دونوں کناروں کی اوپر جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے سیاسی روایات پہ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا یہ بیٹھے ہیں عرفان صدیقی صاحب ان کی آج بھی وہ فوٹیج موجود ہے جہاں پہ انہوں نے ہتھکڑی لگائی بھی اور ایک کلم پکڑاوائے اس ملک میں جو میں بات کر رہا ہوں کہ خوشی غمی میں منع کیا گیا کہ یہ دشمن ہے اور یہ وقت کا دھارہ ہے آج ہمیں در بیٹھے ہیں کل آپ بیٹھے تھے کل پھر کوئی بیٹھا ہوگا یہاں پہ یہ چلتا رہتا ہے کوئی اس طرح بیٹھا ہے کوئی اس طرح بیٹھا ہے مگر ہماری سیاسی روایات جو ایک شفاف دریا کی طرح تھی اس کو زہر آلود کس نے کیا اس میں آلودہ پانی کس نے ڈالا اس نے ڈالا جس نے فریال تالپر کو چاند رات کو گرفتار کر کے کہا کہ اس کو جیل میں بھیجو یہ زہر آلود اس نے کیا جس نے مریم نواز شریف کو باپ کے سامنے گرفتار کروایا عذیت دینے کے لیے اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے ہاں جو خواتین کی عزت ہے اور خواتین کو سیاسی مقدمات میں ملوث نہیں کیا جاتا وہ کیا جائے گا چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی روایت بانی چیرمن پی ٹی آئی نے ڈالی یہاں پہ میت پڑی تھی منواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی والدہ کی اور اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ نمبر فائیو لاہور کا جج یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جرہ کرنی ہے یہ حسنے کی بات نہیں والدہ کی میت پڑی ہو اور جج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ موجود تھے بہت سارے لوگ یہاں جج کہہ رہا کہ میں نے جرہ کرنی ہے تو کیا انسان پہ گزرتی ہے کہ والدہ کی معیت پڑی ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے نہیں جرہ ہم نے مکمل کرنی ہے تو بات یہ ہے جانگیر ترین کی بچیوں پہ کس نے پرچے دیئے علیم خان کی بیگم پہ کس نے پرچے دیئے شباز شریف کی بیٹیوں کے گھر کا گھراؤ کس نے کیا ایسے ایسے لوگ موجود ہیں یہ پورا ٹائم گزر جائے گا یہ کہانیاں مکمل نہیں ہوں گی تو بات یہ ہے جو روایات جو سیاسی روایات اس ملک میں ڈالی گئی ہیں جو سیاست کو آلودہ کیا گیا ہے جو نفرت پھیلائی گئی ہے وہ وہ جنہوں نے جنہوں نے وہ کیا تھا جو نفرت کی فصل بہوی تھی آج وہ کاٹ رہے ہیں لو این آرڈر کی بات پہ میں آخری بات کروں گا لو این آرڈر کے حوالے سے لو این آرڈر کے حوالے سے چاروں صبائی حکومتوں سے لو این آرڈر کے حوالے سے لو این آرڈر کے حوالے سے چاروں صبائی حکومتوں سے مارا رابطہ ہے خیبر پختونخواہ سندھ پنجاب بلوچستان اب یہی یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے کہ سچ سننے کی کسی میں حمد نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتا اس حیوان کے اندر بھی یہ یہ فستائیت ہے ان کی یہ فستائیت ہے ان کی کہ بات مت کرو بات نہیں کرنے دیں گے سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو کم از کم میں مکمل کر رہا ہوں ایک منٹ میں مکمل کرلوں گا اگر آپ تشریف رکھیں میں ایک منٹ میں مکمل کرلوں گا میں مکمل کر رہا ہوں میں کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک منٹ کے اندر اگر آپ تشریف رکھیں سننے کا حسنہ رکھیں یہ جمہوریت ہے اس میں سننا بھی پڑتا ہے ایک منٹ میں میں مکمل کر رہا ہوں ایک منٹ میں میں مکمل کر رہا ہوں سننے سارا آنکھوں میں یہ میری بات نہیں سننے میں مکمل کر رہا ہوں سر لائن آرڈر کے حوالے سے لائن آرڈر کے حوالے سے سر ہمارا چاروں مزرعہ علیہ سے رابطہ ہے اور وہ چاہے وہ چاہے میں میں مکمل کر رہا ہوں میں مکمل کر رہا ہوں مجھے بات تو کرنے نہیں میں یہ وجوہات بیان کرنا میرے فرائض میں شامل ہے میں تمام تر جو لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہے جو سیاسی سیچوئیشن ہے اس میں میرا فرض ہے کہ میں حقائق بیان کروں آپ مجھے مکمل کرنے دیں میں مکمل کر رہا ہوں بس میں مکمل کر رہا ہوں مکمل کر رہا ہوں مکمل کر رہا ہوں سن لیں منسٹر صاحب منسٹر صاحب میں سر مکمل کر رہا ہوں ایک منٹ کے اندر آپ کنکلوڈ کریں آپ کنکلوڈ کریں یہ ٹھیک ہے میں مکمل کروں مجھے مکمل تو در لے دیں پلیز آپ کنکلوڈ کریں میں مکمل کروں دیکھئے میں مکمل کروں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی آپ کی بات ہی نہیں کر رہا مجھے مکمل تو کرنے دیں میں سر مکمل کر لوں ان کو کیا آرڈر منٹین رکھیں میں مکمل کر رہا ہوں آپ کنکلوڈ کریں سر جہاں جہاں لائن آرڈر کی بات ہے سر لائن آرڈر کی بات ہے سر یہ میرا سر یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں میں مکمل کر رہا ہوں بھائی مجھے پتا ہے آپ مجھے پتا ہے آپ کا مجھے مکمل کر لینے دیں ٹھیک ہے میں مکمل تو کر لوں ٹھیک ہے میں مکمل تو کر لوں ٹھیک ہے میں مکمل کر لوں سر میں دیکھئے سر جو وجو ہاتھ ہیں نہیں نہیں پی ٹی آئی بیٹھی بھی ہے نا ان کو بھی سنانا میرا فرض ہے نہیں شبلی اگر تو اگر تو اگر تو شبلی صاحب اور علی زفر صاحب کا میں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں بس آخری بات ہے مجھے موقع دیا آخری بات ہے سر میں آخری بات اگر مجھے مکمل نہیں کرنے دیں گے پھر یہ دس منٹ اور لگ جائیں گے دس منٹ اور مجھے مکمل کرنے دیں میں مکمل کر رہا ہوں ختم تو کرنے ختم آپ بھی بہت مطرم میں ختم کرنے دیں میں دو ملنٹ میں ختم کر رہا ہوں میں کمپلیٹ کرنے دیں میں آخری جملہ بول رہا ہوں اگر آپ مجھے موقع دے دیں آخری جملہ بولنے کا سر سر لابごedی حسن سینٹنس لاسٹ سینٹن سر سر لائن آرڈر کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں سے ہمارا رابطہ ہے ہماری جو نیشنل ایکشنل پلان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ شریک ہوتے ہیں مگر میرا یہ فرض تھا کہ دہشت گردی کی جو وجوہات ہیں لائن آرڈر کیوں خراب ہوا کس دور میں ہوا وہ میں ضرور سامنے رکھوں اگر میں یہ سامنے نہ رکھوں گا تو پھر یہ حقیقت کو چھپانے کے مترادف ہوگا لائن آرڈر پر پوری توجہ ہے صوبائی حکومتوں سے مزید اس میں کوڈنیشن کریں گے اور صوبائی حکومتوں کی مکمل اس میں نہ صرف ان کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے ان کو پورا فسیلٹیٹ کریں گے بہت بہت شکریہ